یہ رمضان مبارک میں جو چیزیں تھیں وہ ساری بک چکی ہیں حضرات یہ چیک کریں دو پاؤں اس سے بچ گئے اور دھائی پاؤں اس سے پاکستان میں تو آپ کو ٹی وی مسجدوں سے پسا چل جاتا روزہ ستار کر لیں لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیسے سین ہوگا اور اس لیے یہ جو کلنڈر ہے یہ امپورٹنٹ ہے لینج دوستو پہلا ہنٹ سے میری بوٹیزہ ہو گیا مکمل بہت خوش ہے ہمیں پھول جھاڑو فائنلی مل گئی ہے یہ دیکھیں اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ یوکے میں رہیں تو یہ آپ کو واقعی فیسنیٹ کرتی ہیں یہ آپ میرے پیچھے دیکھیں مکانوں کے اوپر ایک بہت بڑی مسجد ہے اور میں اس وقت بری پارک جو ہے اس ایریا میں ہوں اور واقعی یہاں پہ آپ کو نہ انارگلی والی فیل آتی ہے اسلام علیکم گریپ انٹرپ کا نئے اپیسوڈ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک آ چکا ہے یہ اپیسوڈ میں پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں ہم لوگ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے نکلے ہیں اور کچھ سامان خریدنا ہے یہاں پہ پاکستان والا حساب تو ہے نہیں کہ ایک جگہ سے سب کچھ یا ایک بازار سے سب کچھ مل جائے گا کچھ چیزیں کہیں سے ملتی ہیں اور کچھ چیزیں کہیں سے اور دوسری بات یہ کہ آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستانی کھانوں کا جو ٹیسٹ آنا آپ کو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ آپ کو پاکستانی بازار پاکستانی بازار کی سیل اور پاکستانی ایمن کے کھانے آپ کو مل جائیں گے تو میری کوشش ہے کہ کوئی چپلی کباب کوئی نان چنے کوئی کلچاو والا مل جائے تیلالا تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے اور گاڑی لی ہے ماشاءاللہ تو اس کچھ ہی میں ایتھے داتا صاحب دیکھتے نہیں میں بان ساکتا لہذا نوفل نے کہا ہے کہ پہلے فرزن لیک جاتے ہیں وہاں پہ یہ دکس کو کھانا کھلاتا ہے تو وہاں پہ پہلے ان کو کھانا کھلائیں گے پھر کریں گے شاپنگ اور پھر اینڈ میں چلیں گے لیٹن تو آج کا اپیسوڈ بڑا زبردست ہے شاپنگ کے لیے یہاں پہ ایزدہ ہے ایل ڈی لیڈل اور یہاں پہ ایک الانسر کی شاپ ہے جہاں سے حلال میٹا آپ کو ملتا ہے اور پاکستانی کافی چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں پارکنگ پلیسی جو تین مہینے سے فارقی پڑی بھی تھی فلائر ٹمبر 3 کی ہے الحمدللہ الحمدللہ ایسے ساٹی گر ڈی وی کھرونی شروع ہو گئی ہے اول ایدہ گالے میں تھوڑی اکی کر کے لاتی ہے ساٹی نیرے چایا تھا اچھا چھوٹا بچہ یہاں تو بیٹھے گا بیبی سیٹ میں اب ہمارا چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ بیبی سیٹ میں بیٹھے تو یہاں پہ یہ بوسٹر چلتے ہیں بوسٹر سیٹس کو کہتے ہیں اے ناو اوینا سفائن ہے ابھی گاڑی کو دو منٹ میں درہ کرنے کی ہو رہا ہے اچھا ہینڈ بریک لگی ہے مکرینین مکرینین واینہ اینہ ایلا ربینہ 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 آگے کیا نوکر لامون کالیبون چزا کالا آمین آمین ابھی پہلے ہم فرزن لگ جا رہے ہیں یہاں سے ہاں سے ہاں سے یہ تقریباً دو میل دھور ہے اچھا کلومیٹر جو ہے وہ دو میل میں بدل گئے ہیں میل میں تو لیکن میرا ہی آئیڈیا بیٹھا کافی رہتا ہے مجھے تو یہاں پہ نوکر ساپ کو بڑی اچھے لگتی ہے وہ جگہ وہاں پہ باتخیاں اور ریسے تو آج 90% یہاں پہ رہتی کلاوڈی ہے ہوتے 10% geçیورت یہاں گئے 2% 10% 10% 10% 13% 10% 14% 4% 30% موسیقا موسیقا سارے پہلون سارے پھنیوں موسیقا یہ پاسیی کیلئی لیک پارک ہے جوگنگ ٹریک بنے میں ہے بہت خوبصورت اور پلاؤسپ سیزن آنے والا ہے بس اور پندرہ دس دن تک بہترید تینہ ہو جگہ اس پارک کا بہت خوبصورت ہے یہ جگہ اور گھر سے بالکل پانچونے لکھتے ہیں کہ گاڑی پیان لے نافر ساہب کب بہت پسند ہے اس کے لئے سکھاتا ہوں لے جی فرزن لیک والا جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ پوری ہو گئی ہے نوفی صاحب نے بہت انجوائے کیا اور ہوا بھی بہت تیز جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں چل رہی ہوتی ہے کمرے میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جار موسم اچھا ہے چلو نکلتے ہیں باہر نکلیں سے لاکھ پتا جاند ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی شاپنگ ایزدہ سے ایزدہ جائیں گے پھر لیڈل بھی جائیں گے میری کوشش ہے کہ جلدی جلدی چیزیں لے لیں تاکہ لٹن کے لئے نکلیں وہاں پہ جو میں نے سنیا کہ کباب ملتے ہیں اور پاکستانی کھانے کا سلسلہ ہے مجھے تو تین مہینے ہو گئے ہیں میں نے تو نہ اس طرح کی فیل دی نہ اس طرح کا کھانا کھایا تو میں اس لئے ایکسائٹیڈ بھی ہوں موسم دیکھ لیں وہی بات ہے بیت بارہ موسم ہے ایک دم سے بدل گیا ہے اور ہوا چلنے لگ گئی ہے لہذا میں بھی جیکٹ پا لیتی ہے بڑا میں ہیرو با ان کے نکلیا تھا یہ میرے گھر کے بلکل قریب ہے ایزدہ اور یہ ٹونٹی فورٹ سیون ہے ورلڈ پوڈ میں آپ کو آٹا دالیں مسالے شان دیتے اولاب جندے نے تو ساتھ میں رمضان آفر بھی چیک کرنی ہے کہ رمضان میں انہوں نے کیا لگایا ہے پاکستانوالا سین نہیں ہے کہ سیزن آیا تھے کیلہ گائب ہو گیا تھے آٹا مہنگا ہو گیا وہ والا کوئی چک کرنی ہے یہاں پہ مسلم کمیونٹی کیونکہ بہت زیادہ ہے اور انہوں نے وہاں پہ یہ دیکھ کے جیسے باکسر ڈے کی سیل لگی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی چیزیں جو جیکٹ میں باکسر ڈے آلی پائی اور ڈالی تھی اور ابھی جو ہے رمضان کے لیے یہ دیکھتے ہیں اچھی آفر ہے تو کھاڑ لنے ہمیں ڈالی کے لیے ایک ریڈ لے لیں گر ایک باپ ڈالی پیسر خلالی یا ڈالو 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 کھی آمیں بڑی ڈبلیس ورائیٹی ہے وہ ہمارے پاس ڈالو پہ اینا پہ اس نے یہ روح کوس ہے ڈالو کو ہے یا بڑی سکھا یہ صحیح رہیں گے ڈالو 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 گا ڈالو یہاں پہ جو تربوز ہے وہ شدید مہنگا ہے مطلب یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے تربوز ہیں اور یہ اگر اس کو پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کرنے ہو تو یہ ہزار بے کا بن جاتا ہے بلکہ بارہ ہزار بے کا بن جاتا ہے اچھا وہ ہے جی ہماری ورلڈ فوڈ یہاں پہ کریبین ایشین انڈین پاکستانی فوڈ یہاں سے ملتا ہے یہ رمضان مبارک میں جو چیزیں تھیں وہ ساری بک چکی ہیں حضرات یہ چیک کریں لے جی کارم کی جتنی چیزیں تھیں زیادہ تر فنیش ہو چکی ہیں خیرمثالے بگرہ لیتے ہیں اور جو چیز ملتی ہیں وہ لے لیتے ہیں باقی پھر بعد میں رونیں گے کل پھر آج لیں گے دو پون اس کے بچ گئے کل توشی پیچھا جا کچھ کفزہ گروپ بنا گئے باقی پھر دیکھیں دیکھیں کہ جو آٹا چاول گھی جو حلال چیزیں ہیں جو کارس اور پاکستان انڈین کے لیے بھی کھاتی ہیں اس کے پر رمضان مبارکہ اور یہ پسے ایک افتے سے لگا رہا ہے پھارا سوار اور اتنا ہونچا رہا جب ہم آئے تھے ہاں پہ آگیا ہے حضرات رمضان میں شربت بہت ضروری ہیں اولیدہ گلے سانوے تھے جامع شیری نہیں لبنا لیکن یہ اورنچ فلیور کے جو ہے ان کو سپارکنگ وارٹر میں ملائیں تو بڑے مزیدار بن جاتے ہیں کہ جو ریک ہیں آٹے چاول کے یہ یہاں پہ لیلہ باسمت ہی اور یہ آٹا ہوتا ہے یہ سارے خالی ہو چکی ہیں کیونکہ اس کے اوپر آفر لگیوی تھی سستے کی لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آفر لگی ہے رمضان کی کوئی چور بزاری نہیں ہوئی کساد بزاری نہیں ہوئی کوئی جو ہے وہ غائب نہیں ہوا اکیلا مارکٹ سے تو اس آئیڈ یہ ہوئے کہ جو ہمیں چیزیں چاہیے جن کے پر سے سیل تھی دسکاؤنٹ تھا وہ ہمیں یہاں سے لے لی ہیں کافی زیادہ چیزیں میں ملیں گی ٹیسکو اور لیٹل سے جہادہ اس اپنور میں ہمیں ٹیسکو بھی ویزرٹ کر لیتے ہیں ہمیں ٹیسکو سے ہمیں بیسن مل گیا ہے یہاں پہ بھی ایک سیکشن بنایا ہے پاکستان انڈین فول کا یہاں پہ آپ کو دالیں اٹھا شارہ سارا کچھ مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ آف نہیں لگی اور اہدا میں آف لگی بھی یہاں پہ کلپ کارڈ چلتا ہے کلپ کارڈ میں آپ کو ایسی آف مل جاتی ہے یہ ساتھ پوائنٹس ملتے ہیں وہ پوری سائنس ہے لیکن یہ دیکھیں ہمیں بیسن یہ دیکھیں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے بنگلا میں بھی لکھا ہوا ہے ساتھ آپ کو پتا ہے فروٹ چارٹ میں بھی ڈلیں گے اور الو چنے میں بھی ڈلیں گے دو بھی پھال دنے چک پیس کے پر کوئی کلپ کارڈ کی دیکھیں انہوں نے نہیں ہوئی جو مین چیزیں پاکستانی ہیں مسالے مرچ مسالے اور جو افتاری کا سمان ہوتا ہے وہ ہمیں ملے گا یہاں پہ جو انسر شاپ ہے نا بنگالی شاپ ہے وہاں پہ سب کچھ اویلے پڑھے وہ ہم وہاں سے لیں گے ابھی میں نے ازدہ ٹیسکو اور لیڈل پھر ہے اور بیگم کہہ رہی ہے کہ ادین چینہ میں نہیں آئی یہاں تکی سائرہ ہے میرا خیر میں تو تینوں جگہ پہ آئے ہوں لیکن ہمیں کسی دیسی شاپ پہ ڈھونڈنا ہے تو میرے گھر کے پاس ہی ہے وہاں سے کچھ چیزیں خرید لیں گے تو میرا خیال ہے کہ 70-80% تو چیزیں پھر ہمارے پوری ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ چلیں جو آٹا اور آئل وغیر آمینگی چیزیں ان کے اوپر ہمیں ڈسکاؤنٹ تو مل گئی یہ میں آگیا ہوں والانسر پہ یہ میرے گھر کے بالکل سامنے اور یہ بڑی سہولت ہے سب سے زیادہ چیزیں مجھے یہاں سے مل جاتی ہیں کیونکہ بنگالی شاپ ہے اس کی وجہ سے آلموس پاکستان کی ہاری چیزیں مل جاتی ہیں یہ دیکھیں سفریاں میں اتنیہ اللہ سین اترک تھوم ہم لوگ لزیزہ کی صرف خیریر ہی سمجھتے رہے ہیں یہاں پہ لزیزہ کے پوری مثالوں کی رینج ہے دیکھیں چنہ چاٹ لاہوری چلگاہ کیما پگوڑا کوف تشانی کے بعد اور لیکن چار جو ہیں نا وہ ان کے بنگالی ہیں وہ اتنے مزے کے نہیں لگتے یہاں پہ اپنے فروز بھی آگئے یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں تو آپ کو ٹی وی بگاہ رہا ہے ازانوں کی نما مسجدوں سے پتہ چل جاتا روضہ افتار کر لیں لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیسے سین ہوگا اس لئے یہ جو کلنڈر ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی رکھ لیتے ہیں یہ آپ کو یہی سے مل رہا ہے یہ بونڈی جو ہے یہ بھی بھی مزے کی جیز ہے یہ دیکھیں پائے لگے میں ہیں پرانز لگے میں ہیں اور سی فش جتنی بھی ہے وہ ساری یہ گوشت ہے یہ سارا حلال ہے یہ کہیں پلین پراتھا باکر خانیوی باکر خانیوی لدیدہ رس ملائی کسٹرڈ اور یہاں پہ آپ کو ساری ڈالیں پاکستانی کالے چنے اور یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور ادھر سارے مسالے لگے میں ہیں دھنیا پاورڈر سونس یہ سب کچھ اگلے بل ہوتا ہے سمان تقریباً بھر لیا ہم نے اور بیگم کہہ رہی ہے یہ بھی ادیا چیزیں پوری نہیں ہوئی یہاں ہم نے پتہ نہیں ہی ڈیلٹی سٹورڈ کھول ہیں یہ لفافہ بھی بھرا رہے ہیں ان کے شاپنگ یہ والی بھی ہو گئی شاپنگ آلماس ساری ہو گئی ہے اب نکلتے ہیں لیٹن کے لیے بازل بہت زیادہ آئے ہیں مغرب میں تو ابھی تین گھنٹے پڑے میں ہیں کیونکہ پوکھ بھی بہت لاکی ہے زین بنیا ہے میرا نانچنے کچھ ڈیسی بھول کا تو اب لٹن چل کے ملاقات کرتے ہیں دیکھیں یہ سامنے اسلام ٹریولز ساتمہ علاؤ الدین چین اور کھڑا ہے رمضان اور پچھے اس کا بیہا ہے یہ سارے جو نام ہیں آپ کو پاکستانی سیل دے رہے ہیں بڑی زیادہ یہاں یہاں میرے پیچھے دیکھیں مکانوں کے اوپر ایک بہت بڑی مسجد ہے اور میں اس وقت بھری پارک جو ہے اس ایریے میں ہوں اور واقعی یہاں پہ آپ کو انارکلی والی فیل آتی ہے کہ آپ جیسے ہیں نا کہ پاکستانی کسی علاقے میں پھر رہے ہیں یہاں پہ جو ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں ان کے نام دکانیں صفیہ فاطمہ علی اس طرح کی شاپ صاحب مجھے چار مہینے بعد اس طرح کی چیز دے کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور یہ پیچھے البدر کباب شاپ ہے یہاں سے کھانا کھا لیتے ہیں کباب دے دو تین دے دو ایک لیم دے دو دو چکن دے دو چبلی کر دے ڈگلی چلو سائے رہنے مجھے چہتے ہیں موسیقی 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 پہلا ہنٹ سے میری مبیدہ ہو گیا مکمل بہت خوش ہے ہمیں پھول جھوڑو فائنلی مل گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں حضرات ایتھے چامے بھی مل دینے ایتھے چامے بھی مل دینے ایتھے دینے ایتھے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ آتے ہیں کسی دوسرے ملک میں تو آپ کو اسی ایریا میں رہنا چاہیے جہاں پہ آپ کو اپنے ملک کے لوگ ملیں میں ملڈنگین میں رہ رہا ہوں وہاں پہ پاکستانی اس ایریا میں نہیں رہتے ہیں بلیچلے میں مولورٹن رہتے ہیں زیادہ یہاں پہ آگے مجھے ایک اچھی فیل آ رہی ہے آلموس ہر دوسرا بندہ پاکستانی ہے اور آپ کو وہ شکلیں وہ کپڑے اور وہ لینگویجی سننے کو مل رہی ہیں جو ساڑھے تین چار مہینے بعد سنی ہیں تو بڑا اچھا لگ ہے اور ابھی یہ بزایر میں میں کھڑا ہوں یہاں پہ یہ شاہی نان کباب ہے میرے دوست نے بتایا تھا کہ ایتھویا کھا لینا ساتھی حاجی فوڈز ہے یہاں سے ہم لے لیں گے تھوڑا سا سمان اور تو بڑی میری پاگل ہوگی چیلان وے کے بہت ہی دیر انہوں میں تھے رکھیا تھے انہیں میرا کام خراب بھی کر دینا لہذا دیکھ سور کریں گی آپ دیکھیں کہ مٹھائی شاپ ہے نفیس کی اور یہاں پہ ہر وہ چیز موجود ہے مطلب یہاں پہ آکے آپ کو ایک زیکٹ پاکستانی بیکری کی فیل آتی ہے بھائی یہ جو کاریگر ہیں وہ بھی پاکستان سے ہی ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ بیٹھے میں کاریگر بھٹسان سے ہوتے ہیں نہیں تو یہ کون بناتا ہے وہ ہے پاکستانی اچھا پاکستان میں اتنا گلاب جامن نہیں کھایا جاتا ہر بندے نے گلاب جامن رکھے ہیں جو گوشتی دکھانا انہوں نے گلاب جامن رکھے ہیں بھائی یہ دوما بھی لاب گیا ہے پھول جھاڑو بھی مل گیا ہے اور بھی ایک چیز اس نے لے لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میرے پیچھے یہ جو پلازا ہے چوک میں اس پلازے کا نام ہے ندیم پلازا وہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں واقعی انار کے لیے میں بھیڑ رہا ہوں یہاں پہ چہرے اور یہاں کے جو لینگویجیز ہیں وہ زیادہ در آپ کو پاکستانی ہی ملنے لیے اپس کی بات بتا ہوں آپ کو کہ سرجی اتنی زیادہ ہے میں نے تو یہ بھی ایک موقع دیکھا کہ چلو ٹھٹا فٹ اندر دے بڑیئے کیسے پراندے تیمپریچر اب نارمل ہو گیا ہے اور جس دن میں فیملی کے ساتھ نکلتا ہوں اللہ کیلی اتنی وہاں پہ اس دن سرجی نکل آتی ہے پیشل دو دن سے بڑی تیز دور اور آج اتنی خردی ہوگی ہے ہوا بھی اتنی چل رہی ہے اور میں اپنے لگو ہی رو بان کے اپنی اولی ایر بیج جاکٹ بھی نہیں پھائی یہ ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے اچھا یہ ہوتل لیکھیں شاہی نان کباب اس کا جو انٹیریئر ہے اور اس کا جو سٹائر ہے وہ بالکل پاکستانی ہے کشبو بالکل پاکستانی کباب بلکل پاکستانی کباب جس کی آتا ہے تم بھی ساتھ رہتا ہے میاں نانے لRes میاں اور چلیٹر کمیت کیا watاب Understand کچھین کتنی بڑی مسجد ہے اور یہ میرپورجیولر ریاز ٹریکل صفیہ پندہ کچھیکن باقی مجھے اس چیز کی سمجھنے لگ رہی کہ گھر تو چلو ٹھیک ہے میں نے چھوٹے سنے تھے لیکن یہ بہت ہی چھوٹے ہیں مطلب دروازے کے ساتھ جو کمرہ ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا دروازہ ہے اور یہ پورا کمرہ ہے تو یہ مطلب اندر سے کیا ہوگا ہم لوگوں کو تو اس چیزوں کی بالکل بھی حضرت نہیں ہے تو گھر جو ہے وہ شاید ڈیڈڈ مر لے کے اب یہ سامنے دیکھیں یہ وائٹ اورنج یہ پورا گھر ہے سنڈے کو یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے کہ پارکنگ جتھے مرزی جو ہے مرزی لا دو اسے دے کار دیکھ گے نہ لا دے نہ دروازے نہ کھل لے لیکن آپ کو پے نہیں ہوتا ٹائم لیمنٹ نہیں ہوتی تو یہ ساری گلی جس میں سے میں گزر رہا ہوں اس میں تو جگہ ملی کوئی نہیں پھر آگے یہ جا کے کھڑی کی ہے اور یہاں پہ سارے لوگ یہی اسی گلی میں دون رہے ہیں پارکنگ اب یہ سردی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور جیسے میں نے کٹنگ کروائی ہے اس بعد بہت ہی سردی ہو گئی ہے میری گرد میں اس پر فریز ہوئی ہے ابھی مغرب ہوتی ہے یہاں پہ پانچ چالیس پہ تو ابھی چار بجے ہیں سوہ چار تک بھی یہاں سے نکلیں گے تو امید ہے کہ ڈی لائٹ میں ہی میں گھر پہنچوں گا کہ کوشش میری یہ ہی ہے کہ ڈی لائٹ میں پہنچوں ڈیو ٹرافک رول ابھی اس طرح سے ہاتھ سیٹ نہیں ہوا اس لئے باقی یہ ہے کہ مزہ آیا آج کے دن مجھے فرس ٹائم مجھے اس طرح سے فیل آئی کہ میں پاکستانی علاقے میں پھیر رہا ہوں یہاں پہ اتنے زیادہ پاکستانی تھے مظلہ برمنگم سے بھی زیادہ تھے ایک دفعہ میں گیا ہوں برمنگم ایمنٹ کرنے لیکن یہاں کا بازار اور فیل اور کھانا ٹیسٹ کافی حد تک مورو لیس وہ مل گیا تو بیگم تو بڑی خوش تھی فیرس ہی کہ ایسی آما کرنے شاپنگ کرن انہوں نے پھول چاڑوں مل گئی پچھلے تین مہینے سے جس کا وہ انتظار کر رہی تھی تو آپ کو سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ آپ کی عبادتیں آپ کے روزے قبول کرے اور مستحق افراد کا لازمی لازمی خیال کیجئے گا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی اپنی ذکات نکالتے ہیں یا صدقات کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی اشور کریں کہ وہ مستحق تک پہنچے بھی یہ نہیں کہ ایک بندے کو دے دیا ہے کہ تو دیکھ لے میں نے ایک سا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو پیسے دیتے ہیں اس کو کر دینا تو کوشش کریں کہ مستحق تک پہنچے تو زیادہ اچھی بات ہے اپریل میں انشاءاللہ پاکستان کا ٹریبل شروع ہو جے گا بیچ میں ایک دو اپیسوڈز ہیں وہ آپ سے لگائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ